جی بیٹا پیج نمبر ایٹی ٹو ریڈنگ بک کا نکالیے تو تمام لوگ اپنی بک کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھوں پر بیٹا پینسل ہونی چاہیے اپنی پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ جو ہے اپنا کام ساتھ ساتھ نوٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ سارے ادارے اپنے ہیں آپ کا چپٹر ہے پیج نمبر ایٹی ٹو بیٹا پہلے تو ہم آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے اپنی ورک بک کے اوپر کام نہیں کرنا لیکن اب آپ نے اپنی ریڈنگ بک کی ورکنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ورک بک کے اوپر بھی یہ تمام کام لکھنا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ جو آپ کا ونڈر ویکیشن کا کام ملا ہے یہی کام آپ نے لوز فیٹس کے اوپر بھی کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں بیٹا پلیز اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں میں آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ 5 منٹ سونگی تاکہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے اپنے کیمرہ آن کیے ہوئے ہیں پلیز بیٹا اپنا کیمرہ جو ہے وہ آپ آف کر لیں ٹھیک ہے جی تو آج ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں یہ سارے ادارے اپنے ہیں آپ نے بیٹا جب میں اس کی ایکسرسائز کراؤں گی سوال جواب لکھ کو آپ کو کرواؤں گی تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اپنی بک پہ کام نوٹ کرنا ہے یا سپرین شاٹ لے لینے ہیں تاکہ آپ بات میں آرام سے کام کر سکیں تو آپ نے اپنی ورک بک بھی مکمل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہاں پر سکول میں اپنا ونڈر ویکیشن کا جو کام جمع کروانا ہے لوسیٹس کے اوپر بھی اس کام کو کر کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ اپنی بکس کو فیل کر کے آئیں گے سکول تو پھر اس وقت جو ہے ہم آپ کا کام بھی چیک کر دیں گے اور پھر یہ ہے کہ آپ لرننگ کریں گے اور لرننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے کیونکہ اب اس وقت جو ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا کہ آپ لوگ سکول آ کر پہلے اپنی بکس مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو لرننگ کروائی جائے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا جو ہے وہ کام گھر سے بک وگ بھی مکمل کر کے آئیں جی تو اب ہم اپنا چپٹر شروع کرتے ہیں یہ سارے ادارے اپنے ہیں عجمال خان صاحب کا شمار بہترین ازادزہ میں ہوتا ہے وہ اپنے طالب علموں میں بے حق مقبول اور ہر دل عزیز ہیں مقبول کا مطلب ہے جو بہت مشہور ہیں اور ہر دل عزیز کا مطلب ہے کہ ہر کوئی انہیں دل سے پسند کرتا ہے انہوں نے ہفتے کے ایک دن کا ایک گھنٹہ باتچیت کے لیے مختص کر رکھا ہے مختص کا رکھا کا مطلب ہے مخصوص کیا ہوا ہے مانی بیڈا ساتھ ساتھ پینسل سے نوٹ کرتے ہیں اس گھنٹے میں کسی درسی کتاب کا سبق نہیں پڑھا جاتا طالب علموں کو اس بات کا بچینی سے انتظار ہوتا ہے انتظار رہتا ہے کہ وہ ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ مقررہ دن اپنے اس عظیم استاد سے کیا معلومات حاصل کریں گے یعنی کہ ہفتے کے دوران ایک گھنٹے کا ان کا جو پیرٹ ہوتا ہے ان کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی حالات حاضرہ یا ویسے کوئی جنر نالج کے ٹاپک پر ان سے بات کرتے ہیں اور بچے اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہفتہ بھر بیچینی سے انتظار کرتے ہیں کہ آج اس ہفتے کے اندر جو ان کا پیرٹ ہوگا وہ اس کے دوران کس ٹاپک پر بات کریں گے مقررہ کا مطلب تیہ کیا ہوا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ سوالات لکھ کر بھی ساتھ لاتے ہیں ٹھیک ہے ہفتے کا دن تھا طالب علم بہت کچھ تھے عجمال خان صاحب جماعت میں تشریف لائے تمام طالب علم احترامن کھڑے ہو گئے استاد محترم نے کہا السلام علیکم طالب علموں نے سلام کا جواب دیا عجمال خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے بعد انہوں نے طالب علموں سے ان کا حال دریافت کیا ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے عدب سے کہا جناب میں نے پڑا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے آپ ہمیں بتائیے کہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا قومی اداروں سے متعلق یعنی کہ گورنمنٹ کے وہ ادارے جو عوام کی خدمت کے لیے بنائے جاتے ہیں جنہیں حکومت بناتی ہے عوام کی خدمت کے لیے اداروں کو کہ وہ ادارے کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو بیٹا جن لوگوں نے ہینڈ ریس کیے ہوئے ہیں پلیز آپ اپنے ہینڈ جو ہیں وہ ڈاؤن کر لیجئے تحریم ہیں یہ آئی فون پرو میکس میرا خیال ہے کہ مجھ سے پہلے بھی تیچر نے آپ سے یہ بات کہی ہے بیٹا کہ آپ لوگ اپنا جو ہے وہ نام لکھا کریں اور ساتھ آئی ڈی منشن کریں تو آپ کو تیچر کی بات کا کوئی اثر نہیں گوہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے حال احوال دریافت کرنا یعنی کہ حال چال پوچھا تو عجمال خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک اچھا سوال کیا ہے امدہ سوال کیا ہے جی ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے عدب سے کہا کہ جناب میں نے پڑا ہے کہ ہمیں اپنے قومی داروں کا احترام کرنا چاہیے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں عجمال خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک امدہ سوال کیا ہے امدہ کا مطلب ہے اچھا انہوں نے کہا کہ آج ہمارا موضوع ہوگا ہمارے قومی ادارے عجمال خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک قومی اسیمبلی کام کرتی ہے پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر اس اسیمبلی میں بھیجتے ہیں اب ووٹنگ وہاں کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹ ہوتے ہیں تو الیکشنز کے دوران ٹھیک ہے الیکشنز کے دوران جب ووٹنگ ہوتی ہے تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور نمائندے جو ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں اور وہی نمائندے جا کر قومی اسیمبلی میں اداروں میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جس جگہ یہ نمائندے بیٹھتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں یہ اسلام آباد میں ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ کے سربراہ کو وزیراعظم کہتے ہیں وزیراعظم کے بھی واقف ہیں آپ نام سے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کون وزیراعظم ہے میں آپ سے ہی کوئسٹن کر سکتی ہوں بعد میں کہ پاکستان کا وزیراعظم کون ہے تو اب ذرا ذہن میں رکھئے گا آپ بھی اس سوال کو وزیراعظم کی مدد کے لیے وہ ذرا موجود ہوتے ہیں وہ ذرا وزیر کی جمع ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں دھیر سارے وزیر بیٹھتے ہیں جو کہ وزیراعظم کی حکومت چلانے کے لیے مدد کرتے ہیں یہ اسیمبلی ہمارا اہم قومی ادارہ ہے یہی وہ ادارہ ہے جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے قومی نویت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں یعنی کہ ملک کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے چلانا ہے اس کے بارے میں تمام فیصلے جو ہے وہ قومی اسیمبلی میں وزیراعظم اور اس کے وزراء بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں پھر اس کے مطابق جو ہے ملک کی بہتری کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جی طالب علموں نے کہا واقعی قومی اسیمبلی بہت اہمی دارہ ہے استاد محترم نے طالب علموں سے پوچھا کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے سب طالب علموں نے بیق زبان جواب دیا ہماری فوج بیق زبان کا مطلب ہے ایک زبان میں یعنی کہ اکٹھے ہو کر ایک آواز میں سب نے کہا کہ ہماری فوج استاد محترم نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے میلی آنکھ سے دیکھنا بیٹھا ایک محاورہ ہے یعنی کہ برے ارادے یا بری نیت کے ساتھ دیکھنا ٹھیک ہے میلی آنکھ سے دیکھنا محاورہ ہے اور اس کا مرتب ہے برے ارادے سے دیکھنا یعنی کہ دشمن اگر پاکستان کی طرف بری ارادے سے دیکھے گا تو ہماری فوج جو ہے وہ وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے اگر ملک پر اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے جی آفت ٹوٹ پڑنا بھی محاورہ ہے اس کا مطلب ہے مسیبت آنا ایک تو کسی ملک کو کسی دشمن سے خطرہ ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ فوج کا کام ہی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر کوئی آسمانی مسیبت آ جاتی ہے جیسے کہ کوئی سیلاب آ جانا زلزلہ آ کر تباہی اور بربادی ہو جانا تو ایسی صورت میں بھی جو ہے فوج ملک کے اندر جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے اب جیسے کرونا کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک آسمانی آفت ہی تھی تو ایسے موقع پر بھی فوج نے بہت سے لوگوں کی امداد کی تو کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی جب مشکل کی گھڑی آتی ہے کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا تو فوج نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا امدادی کام ہوتے ہیں مدد کی کام یعنی کہ وہ لوگ جو مصیبت میں فسے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اسے امدادی کام فوج پیش پیش تھی یعنی کہ سب سے آگے تھی پیش پیش کا مطلب ہے سب سے آگے ہونا پاک فوج کے بہادر جوان پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہے پاک فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم قومی ادارہ ہے یعنی کہ فوج جو ہے وہ بھی پاکستان کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ ادارہ ہے کہ جس کے دو کام ہیں ایک تو ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دوسرے اس کا کام ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی آفت یا مسیبت آ جاتی ہے تو فوج جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے اب آگے پڑھتے ہیں کہ طالب علم بڑی توجہ سے اپنے استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے طالب علموں کو بتایا کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے یعنی کہ سب سے پہلا ہے قومی اسیمبلی اس کے بعد ہے فوج اور فوج کے بعد تیسرا ادارہ کون سا ہے وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے عدلیہ کا ادارہ جی عبداللہ زاہد بیٹا پلیز اپنا کیمرہ آف کر دیں تو عدلیہ یعنی کہ عدالت پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے انصاف فراہم کرنا تو کسی ملک کے اچھے طریقے سے چلنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے جو ہے وہ انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے اور انصاف کی بالا تستی کے لیے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ کا ادارہ کام کرتا ہے ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں عجمال خان صاحب نے کہا کہ آپ نے عدل کا لفظ تو سنا ہوگا اور یقیناً اس کے معنی بھی سب ہی کو معلوم ہوں گے عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا ٹھیک ہے عدل انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو ترقی آفتہ کہتا ہو جب تک وہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا دنیا میں اپنا نام روشن نہیں کر سکتا تو پاکستان میں بھی عدلیہ جو ہے آزاد ہے اور عوام کو انصاف فراہم کرتی ہے عبداللہ زاہد بیٹا میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جانی جائے آپ کو میری آواز جا رہی ہوگی اب اگر آپ نے دوبارہ سے اپنا کسی بچے نے کیمرہ آن کیا تو بیٹا میں ان بچوں کو ریموف کر دوں گی ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے اسے عدلیہ کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کہلاتی ہے سپریم کورٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور آپ سامنے پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پچر آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کے سپریم کورٹ کی جو سربراہ ہیں جو ہیڈ ہیں ان کا نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا صدر دفتر جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹھیک ہے پارلیمنٹ ہاؤس بھی اسلام آباد میں ہے اور دوسرا بڑا ادارہ اور اس کے زیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں یعنی کے کام کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے دفاتر بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے وہ تقریباً ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں ایک طالب علم میں اجبال خان صاحب سے کہا کہ جناب اس طرح تو پولیس بھی ایک کام قومی ادارہ ہے استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباج دی اور کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں اور یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کاروائی کرتی ہے یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے اور ٹریفک پولیس سڑکوں اور شہرہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درامت کراتی ہے اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قانون توڑنے والے افراد کال ہوتے ہیں جو کہ رولز کو فالو نہیں کرتے آپ جب روڈ پر جاتے ہیں کسی بھی بڑی شہرہ پر جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹریفک لائٹس لگی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ٹریفک پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کراتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ بڑے بڑے روڈز کے اوپر ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہ اس ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ سب لوگ اپنی اپنی باری کے ساتھ ٹائم پر اپنی اپنی منزل پر پہنچ سکیں تو جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ ان افراد کے خلاف کاروائی کرتی ہے جو کہ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے اور ان رولز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے شارعہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی سڑک ٹھیک ہے عمل درامت کرانا یعنی کہ عمل کرانا ایک پہفوز سفر کے لیے ٹریفک قوانین کی پبندی بہت زیادہ ضروری ہے استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون صحیح دارے ہیں استاد محترم نے کہا بھئی ہمارے ملک میں صحیح اور تعلیم کے بہت صحیح دارے کام کر رہے ہیں کسبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحیح کے مراکش اور ہسپتال کام کر رہے ہیں یہ عوام کو صحیح کی سہولتیں بہام پہنچ چاہتے ہیں ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج موالسہ کرتا ہے قومی ادارہ صحیح اسلام آباد ملک کا اہم طبعہ ادارہ ہے یہاں تشخیص کے ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے یعنی کہ پولیس کے بعد جو آگے سب سے امپورٹنٹ ادارے ہیں وہ ہے سہت کا ادارہ اور تعلیم کا ادارہ سہت کے لیے ہسپتال اور سہت کے مراقض قائم ہوتے ہیں جبکہ تعلیم کے لیے آپ جان دیں کہ سکول کالجز اور یونیورسٹریاں ہوتی ہیں سہت کے لیے جو ادارے ہیں وہ بڑے بڑے سرکاری ہاسپٹلز ہیں اور چھوٹے چھوٹے مراقض جو گاؤں وغیرہ میں کام کرتے ہیں چھوٹے شہروں کو کسو کہا جاتا ہے تو یہ چھوٹے صحت کے مراقض ہیں وہ دیہات میں ہوتے ہیں چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں جبکہ بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹلز ہوتے ہیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر عوام کو سستہ اور بہترین جو ہے وہ علاج مہیا کرے کیونکہ ہر شخص کی پہنچ میں مہنگا علاج کروانا نہیں ہوتا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو صحت کی سہولتیں پہنچ آئے بہم پہنچ آنا کا مطلب ہوتا ہے آسانی کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے عوام کو سہولت پہنچ آئی جائے تو ان سرکاری ہسپٹلز میں ڈاکٹر اور ان کا عملہ کام کرتا ہے چھوکہ بہت ہسپٹلز میں مفت علاج کیا جاتا ہے مریضوں کا اور ان تمام ہسپٹلز کی نگرانی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ اسلام آباد میں کام کر رہا ہے جس کا نام ہے قومی ادارہ صحت این آئی ایچ ٹھیک ہے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ یہ اس کی شارٹ فارم ہے این ایچ قومی ادارہ صحت یہ بہت اہم ادارہ ہے یہ پر نہ صرف تشخیص کا مطلب ہوتا ہے تلاش کر نا سرچ کر نا صرف بیماریوں کے بارے میں چھانبین کی جاتی ہے ریسرچ کیا جاتا ہے بلکہ بیماریوں کے علاج کے لیے تحقیق بھی کی جاتی ہے یعنی کہ ان کا علاج بھی دریافت کیا جاتا ہے ایک طالب نے کہا کہ جناب اسلام آباد میں این آئی ایچ بھی تو موجود ہے میری امی جان کو بہت چھینکے آتی تھی ہم انہیں این آئی ایچ میں لے گئے وہاں ان کے الیرجی ٹیسٹ ہوئے ان کو ویکسین لگائی گئی اور اللہ تعالی کے فضل سے اب وہ بلکل صحت یاف ہے جی این ایچ وہی قومی دارہ ایس ہے نیشنل انسٹیٹ آف ہلتھ ہلتھ الیرجی ہوتی ہے یہ جہاں مٹی اور دھول اڑ رہی ہو وہاں ان کو چھینک آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایلرجی کے نام سے آپ واقف ہوں گے اور ویکسین جو آئی ایچ مخفف ہے ان تین حرفوں سے نیشنل انسٹیٹ آف ہیلتھ بنتا ہے مخفف کہتے ہیں شارٹ فارم کو ٹھیک ہے جی تو ایک طالب میں بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا ذکر بھی کیا تھا ہمیں تعلیم اداروں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تو ارشمال خان صاحب نے کہا کہ ضرور یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے وغیر چارہ نہیں چارہ کا مطلب ہے کہ تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ٹھیک ہے تو ہمارے مقل پہ تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے تمام ترقی آفتہ ممالک میں تعلیم پہ بہت زور دیا جاتا ہے اور مفت تعلیم دی جاتی ہے جب کہ پاکستان میں بھی جو گورمنٹ کے ادارے ہیں جو سکول اور سکے ہمارے ملک پہ بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے ہر گاؤں میں سکول موجود ہے کسپ اور شہروں میں کالج کی سہولت حاصل ہیں بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں یہ سکول کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں یہ کے تعلیم ادارے میں نہ صرف بچوں کو تعلیم دی جاتی بلکہ اس کے ساتھ سات ازاد سا کرام بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں عزبال خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی کے بارے میں بھی بتایا کیونکہ یہی بھی اہم قومی ادارے ہیں یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولت بہم پہنچ آمد رفت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرنے کے لیے جانا اور آنا ٹھیک ہے آمد کا مطلب آنا اور رفت کا مطلب جانا کہ بہم نے ہاتھ کھڑا کیا اور عجمل خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں طالب بولا پچھلے دنوں میں اپنے مامو جان کے ساتھ رابل پنڈی گیا تھا وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے عظم خان صاحب نے طالب سوال سن کر کہا یہ پارک بھی قوم کے ہیں اسی لیے تو ان اکثر پارک وں عظم خان صاحب نے مزید بتا کہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں عجائب گھر میوزیم آپ میں سے بہت سے بچے گئے ہوں گے میوزیم اور کتب خانہ کہتے ہیں لائیبریری کو جہاں پہ ساری کتابیں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بڑی وہاں پہ تاریخی چیزیں پڑی ہوتی ہیں پرانے زمانے کی چیزیں جو ہیں عجائب گھر کے اندر رکھی جاتی ہیں تو کیا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کے رہن سہن کی اکاسی کرتی ہیں اور لہور کا عجائب گھر ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے گھر جائیں تو آپ کو وہ چیزیں دیکھ کر ایسے لگ جیسے آپ کسی پرانے زمانے میں آگے ہیں بیٹا آج ہم یہ پیرا گراف مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو ٹائم ہے اس کلاس کا وہ ختم ہو چائے گا تو انشاءاللہ کل جو ہے اگلے لیکچر میں ہم اپنا چیپٹر بھی مکمل کریں گے اور ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے تو لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبری قائدیازم لائبری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبری کا شمار ملک کے بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی دارے ہیں جو علم کی پیاس بجاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ آپ مارک کر لیں یہاں سے ہم آگے جو ہے کل اپنا چیپٹر مکمل کریں گے اور ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے تو بیٹا اپنے اچھی طریقے سمانی نوٹ کر لی ہیں اللہ حافظ